تا مرد سخن نگفتہ باشا عیبو حنرش نگفتہ باشا اے ہی ہی ہر بیشا گمہ مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محضور سید غیاس الدین صاحب قبلہ کہ دعاؤں کا سہارہ لیتے ہوئے چند لمحہ میں آپ کالوں گا اور چند لمحے میں اپنا آپ کو دوں گا اگر آپ محبتوں سے نوازیں گے اور کامل جذبے کے ساتھ کنیں گے تو انشاءاللہ ایک ذہن دے کر کے جاؤں گا سمجھے میں اس سے قبل ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں ستارے نات پڑھتے ہیں سمندر نات پڑھتے ہیں بوچ اہل کی بند مٹھی میں تو کنکر نات پڑھتے ہیں بوچ اہل کی بند مٹھی میں تو کنکر نات پڑھتے ہیں حضرات اسرے شام آپ شورہ کی لمبی فیرست آپ سن رہے ہیں لیکن سنا تو یہ خوب سکتے ہیں لیکن اگر اس کا مفہومے کامل بتانے کی ضرورت پڑھے تو ہماری جماعت کے علماء اور بڑے بڑے خطبہ کی ضرورت پڑھے گی ہمیں جو علماء نے سکھایا ہے ان میں سے اپنے معمول کے مطابق آلہ حضرت کا ایک شیر پڑھتا ہوں اے ہی نوازیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اے ہی مجھلوں میں چمکا کیے چمکا کیے واہ مکمل محفوم نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جب بتاؤں گا تو آپ آپ میں نہیں رہ پائیں گے انشاءاللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا مجھے سبحانہ مسلمانوں آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہو کہ آلہ حضرت کا ایک ایک شیر یا تو کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو کسی حدیث کا مفہوم ہوا کرتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اس کا کیا مطلب تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ رب پاک نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے دعا دیجئے گا علماء سے لیکن عوام تک اس گناہگار کو جب حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک ہزار سال کے لمبے انترال تک رب پاک کی علوہیت کا رب پاک کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے ایک ہزار سال کے لمبے عرصے تک رب پاک کی علوہیت کا رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے سب کو مرنا ہے جب حضرت آدم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو اپنی بارگاہ میں بلایا بلا کر کہا بیٹا تم سب کچھ دیکھ چکے ہو دھی کسی روشنی میں دھی کسی چمک میں دھی کسی اجالے میں تم بھی رب پاک کی علوہیت کا اعلان کرو تم بھی رب پاک کی بہدانیت کو بیان کرو تم بھی رب پاک کی احدیت اور ربوبیت کا اعلان کرو حضرت آدم چلے گئے ان کی روشنی میں اب ان کے بیٹے حضرت شیس کام کرتے رہے ایک عرصہ تک لمبے انترال تک حضرت شیس حضرت آدم کی چمک میں کام کرتے رہے سب کو مرنا ہے جب حضرت شیس ویسال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بارگاہ ہمیں بلایا بلا کر کہا بیٹا تم بھی سب تک چکے ہو ٹھیک اسی چمک میں ٹھیک اسی روشنی میں تم بھی رب پاک کی علوہیت کا اعلان کرو تم بھی رب پاک کی بہدانیت کو بیان کرو یعنی ایک نبی آیا دوسرا نبی چلا ایک نبی موجود ہے تو دوسرا نبی چلا آیا بل جملہ ایک نبی روشنی میں دوسرا نبی کام کرتا رہا ایک نبی کے اجالے میں ایک نبی کی چمک میں دوسرا نبی کام کرتا رہا یعنی ابھی ایک نبی موجود ہے دوسرا نبی چلا آیا یعنی حضرت موسیٰ ابھی موجود ہے حضرت حارون چلے آئے حضرت حارون موجود ہے حضرت شعیب چلے آئے حضرت شعیب موجود ہے علیہ چلے آئے 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 دوسرے نبی کی روشنی میں دوسرے نبی کی چمک میں کام کرتا تھا ایک نبی دوسرے نبی کے اجالے میں کام کرتا تھا لیکن قسم رب کا باقی جب مکہ کی دھرتی پر آمنا کی گود میں جب رب باق نے ہم سب کے مصطفیٰ کو پیدا کیا تو کسی نبی کا اجالہ نہیں تھا کسی نبی کی روشنی نہیں تھی کسی نبی کی چمک نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو گزرے 65 سال کا عرصہ گزر چکا تھا حضرت عیسیٰ نارا 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 رسالت مسرکے علا حجر علماء احل سنلہ نارا نارا تکبیر نارا رسالت حضرات اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے کچھ حضرات پیچھے بیٹھیں سمٹ کے آجائیے میرے بھائی ارے یار کیا بات ہے تھونے لوگ ہیں جب سمٹ کے آجائیں گے بہت مزا ہے قسم خدا کی آجائے میرے بھائی آجائے والے اٹھنے آگے آجائے واہ 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 اچھے لوگ ہیں قسم خدا کی واہ واہ زندہ بات ایک برسلہ پورے لوگ اپنے ہاتھوں کو فیضاؤں ملا رہے ہیں اور نارا کا جواب نے نارا تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنلہ مچلک اعلی حضرات آجائے میرے بھائی جو ادھر ہے آجائے یہ سبحان اللہ کیا کہنا یعنی ایک نبی دوسرے نبی کی چمک میں کام کرتا تھا رب پاک نے جب ہم سب کے مصطفیٰ کو مکہ کی دھرتی پر پیدا کیا تو کسی نبی کا اجالہ نہیں تھا کسی نبی کی روشنی نہیں تھی کسی نبی کی چمک نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو گزرے چھے سو پینسٹ سال کا عرصہ گزر چکا تھا پوری دنیا اندھیکار میں ڈوب چکی تھی پوری دنیا میں تاریخیا ہی تاریخیا تھی پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی اب پوری دنیا میں اندھیکار پھینک چکا تھا ایسے گندے محول میں اس دنیا کا اتنا گندہ محول تھا کہ لوگ لاتو اجزا کو خدا کہتے منات کی پوجا کیا کرتے آج کی پوجا کیا کرتے اتنا گندہ محول تھا اس دنیا کا کہ جب کسی کی بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا کرتے اتنا گندہ محول تھا اس دنیا کا اتنی دنیا اندھیکار میں اندھیروں میں ڈوٹ چکی تھی کہ جب کسی کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے اس دنیا سے وفات کر جائے تو اس کی جو بی بی بستے تھی وہ بی بی وہ ماں اپنے بیٹے کی ویراست میں چلی جاتی اب بیٹا چاہتا تو اس ماں سے خود شادی کر لیتا یا کسی غیر سے شادی کرا دیتا اتنا گندہ محول تھا اس دنیا کا کہ لوگ جب سفر پر نکلتے تو آٹے اور سٹو کے بھت بنانیا کرتے راستے میں اسی کو پوچھتے جب بھوک لگتی پانی میں بھگو کر کھا دایا کرتے اتنا گندہ محول تھا اس دنیا کا پوری دنیا ایسی تاریخیوں میں ڈوبی تھی ایسی ظلمندوں میں پوری دنیا ڈوب چکی تھی رب پاک کا ایسا کرم ہوا کہ مکہ کی دھرتی پر آمینہ کی گوز میں جب رب پاک نے ہم سب کو مصطفیٰ کو پیدا کیا تو میرا نبی اس دنیا میں اس اندھیروں میں ایسا چمکا کشیشوں دلوں میں چمکا ہمارا نبی مدینے میں چمکا ہمارا نبی مکہ میں چمکا ہمارا نبی شام میں چمکا ہمارا نبی روح میں چمکا ہمارا نبی ہندو پاک میں چمکا ہمارا نبی یعنی اس پوری دنیا کے اندھیروں میں ایسا چمکا کہ اللہ حضرت کی زبان میں بولو کہ سب جمت والے اجلوں میں چمکا کیے اندیشی شو میں چمکا ہمارا نبی اور جتنے مردان دلوں کو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھیشی شو میں چمکا ہمارا نبی اور جس نے مردان دلوں کو دی امرے ابت ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی یعنی ہر نبی ایک دوسرے کے چمک میں چمکتا گیا ایک دوسرے کی روشنی میں چمکا نارے تکبیر ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ حب سے نارے لگا لیں نارے تکبیر پیرے طریقت کھڑے ہیں ذرا نارے لگائیے نارے تکبیر نارے رسالت حیزان جمال ملت جندہ آباد حضور سید غیاس الدین صاحب قبلہ سب نبی ایک دوسرے کی چمک میں چمکے میرا نبی اندھیروں میں چمکا ہے میرا نبی سخت دلوں میں چمکا ہے میرا نبی شیشو دلوں میں بھی چمکا ہے یعنی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھیر شیشو میں چمکا ہمارا نبی یہ تو آپ اپنوں سے سن رہے ہو لیکن غیر کیا کہتے ہیں میرے نبی کی عظمت کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ اندھکارتم ناشم دورم محمدم وشنم مہارایم شنطرم لائشنیو فاطمہ حیدرم ماغالم مہا پراغرتم پرارم نمس شیوارایم نمہ بولو مچھل کے سبحان اللہ ذرا دونوں خاضر آگئے دونوں خاضر آگئے بول دیں سبحان اللہ اپنے تو سب کرتے ہیں لیکن میرے نبی کی وہ عظمتیں ہیں میرے نبی کی وہ رتبے ہیں میرے نبی کی وہ شانے ہیں کہ غیر بھی اپنی زبان سے بے ساختہ کہتے ہیں کہ اندھکارتم ناشم دورم محمدم اندھکارتم ناشم دورم نیراشنسم اندھکارتم ناشم دورم پروشنسم اندھکارتم ناشم دورم مہامنسم اندھکارتم ناشم دورم پروشنسم اللہ حافظ نارے تکبیر نارے تعلق ولمای Daleh-Tunna میرے نبی کی وہ عظمتیں ہیں لیکن دوست وہ اندھے ہیں کہ جو آج اسلام پر جو آج بانیے اسلام پر جو آج اسلام کے ماننے والوں پر انگلی پشائی کرتے ہیں وہ آگل کے اندھے ہیں وہ آتھے مانک کی بھی آنکھ کے بھی اندھے ہیں کہ جو اسلام کو ماننے والے پر اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم و تشدد کا پہاڑ پڑتے ہیں اے مسلمانوں آج ہم ایسے اس دنیا میں مظلوم ہیں کہ کبھی ہم مسلمانوں پر کبھی ہم اسلام پر کبھی ہمارے اسلام پر لیٹ ریچر کے ذریعے کبھی کھنٹوں کتابت کے ذریعے کبھی کسی چیز کے ذریعے ہر چہار جانب سے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے ہر چہار جانب سے اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو دوہزار اکیس میں بلکل ہندوستان سے کھالی کر دیں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم انڈیا سے مسلمانوں کو دوہزار بائیس تک بلکل نکال کھالی کر دیں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو دوہزار چوبیس تک نکال کر کے ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کر دیں گے میری باتوں سے سحمت ہو تو آتھ اٹھا کر کے گھڑے ہو کر کے میری باتوں کا جواب دینا اور سحمت کا اظہار کرنا جذبے کا اظہار کرنا وہ ظالم جو کہتے ہیں کہ ہم ہندیا سے مسلمانوں کو دوہزار چوبیس تک نکال باہر کر دیں گے ہم ان ظالموں سے کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی زمین پر بسنے والا مسلمان اگر اس کے اوپر تمہاری حکومت ہے تو انگلیاں پکڑ کر نکال سکتے ہو مگر مسلمانوں کس کی طاقت ہے جو اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز کو نکالے گا کس کی طاقت ہے جو دیواز واری سے پاک کو نکالے گا کس کی جسارت ہے جو پرائلی سے امام محمد رضا کو نکالے گا کس کی ہمت ہے جو سادیس کابی کولیر سے سابیر پاک کو نکالے گا کس کی جسارت ہے سابیر پاک کو نکالے گا کس کی جسارت ہے سابیر پاک کو نکالے گا مگر کس کی طاقت ہے جو اجمیر کی دھرتی سے غریب نواز کو نکالے گا کس کی جسارت ہے جو پرائلی کی زمین سے امام محمد رضا کو نکالے گا کس کی ہمت ہے جو کچھاوچا سے مخدوم سمنہ کو نکالے گا کس کی طاقت ہے جو دیواز واری سے پاک کو نکالے گا اے ظالموں تم ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹاتے مٹاتے پھر مٹ جاؤ گے نہ ہندوستان کی زمین سے مسلمان مٹے گا اور نہ ان کے سینے میں بسنے والا مذہب اسلام مٹے گا نارے اللہ حکر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بات میری سمجھنا رہی ہے کی نہیں تو مچل کر بولے یا رسول اللہ اور بلند آباد سے کہیں یا رسول اللہ یہ ناچیز کہ کا کچھ نہیں ہے یہ فیضان ہے برائلی کا یہ فیضان ہے میرے مفتی آزم اور سرکارِ آلہ حضرت کا اور صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ خاص سنی مسلمانوں پر آلہ حضرت اور سرکارِ مفتی آزم کا فیضان ہے جی بلکل اور یہ تو فیضان برائلی والوں کا ہم پر ہے اور برائلی پر فیضان اولادِ رسول کا ہے ارے بولو مچل کے سبحان اللہ برائلی والوں پر آلے رسول کا فیضان ہے جو آج پوری دنیا میں آج برائلی کا ڈھانٹا بجھا ہے بولو غلط کہتا ہوں اس لیے آلہ حضرت کا بھی سرکارِ مفتی آزم کا بھی فیضان ہے اس لیے کہ آلہ حضرت نے ہم سنیوں کی ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے ہم سنیوں کا ایمان کی حفاظت فرمائی اور سرکارِ مفتی آزم نے ہماری نسلوں کو بچایا ہے ہماری نسلوں کو آباد دیا ہے اس لیے کہ جب ہندوستان میں نجم کی حرام اور اولادیں پیدا ہوئی تو ہمارے آمال کو ہمارے آقائد کو ہمارے افعال کو سرکو بیداد سے تابیر کرنے لگے تو برہنگی کے ایمان احمد رضا نے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائی اور جب اندرہ کاندی کی حکومت میں جب مسلمان ہی نہیں بلکہ نسبندی کا دور آیا جب اس لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے نسبندی کی جا رہی تھی اس وقت بھی حفاظت ہم مسلمانوں کا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ برہنگی کا تاجدہ سرکار مفتی آسد تو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا بھی برہنگی میں اور ہماری چاند ہماری رسلوں کا بھی رسلوں کی بھی حفاظت کرنے والا برہنگی میں آؤ میں تم کو بتاؤ میرے نبی کی وہ عظمتیں ہیں مسلمان میرے نبی کی وہ شانے ہیں میرے نبی کے وہ رتبے ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی اگر پورے لوگ مل کر بیان کر لے لیکن کما حقو بیان نہیں کر سکتے آؤ میں تم کو خیر سے لے کر اپنوں تک دس منٹ کے اندر اندر بیان کر دوں اس لیے کہ علماء شورا کی تعداد زیادہ ہے اور میں اس مشاعرے میں تنہیں تنہا ہوں اگر وقت زیادہ لے لیا تو ہماری خیریت نہیں رہے گی اس لیے کہ میں تنہا ہوں اور شاعر درجنوں سے آدھا تو خیر اسی میں ہے کہ میں جلدی اپنی گفتگو کو سمیتے درود پاک پڑھی سیدینا و شفیئنا بلندباس سے پڑھے بھائی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں اپنے نبی کی ایک سیرت رکھتا ہوں آیت کے مطابق پھر میں اپنی جگہ لے گتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بھی تفصیل سنائیں گے لیکن آج کے لیے نہیں کافی ہے آیت کے مطابق سرکار کی ایک بہت جلدی کی سیرت رکھتا ہوں یعنی سرکار کی سیرت کو دیکھ دیکھ کر سرکار کی سیرت کو پڑھ پڑھ کر کے یعنی بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے فلسفی اور سائنس دا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں وہ میرے نبی کی سیرت ہے لیکن افسوس کی بات کہ ہم اس سیرت کی روشنی سے دور ہیں ہم اس نبی کے اقوال و افعال سے دور ہیں اگر آج ہم اپنے نبی کی آج ہم اپنے نبی کے اقوال و افعال کو پکڑ لیں آج بھی اگر ہم اپنے نبی کے دامن کو مضبوطی سے بطری کے مستقم تھام لیں تو بنی اسرائیل قوم کی طرح ہم بھی بلندیوں کو چھولیں گے ہم بھی عرش آزم کی بلندیوں کو پا لیں گے لیکن دوست ہمارے اندر نبی کی سیرتیں نہیں ہمارے اندر نبی کے اقوال نہیں ہمارے اندر نبی کے اقوال نہیں کوئی چیز نہیں ہے لیکن غیر نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کیوں میرے نبی کی سیرت کو دیکھ کر ہوا بھی یہی تھا چل پندرہ کہ ایک امریکہ کے بہت بڑے یونیورسٹی میں پڑھنے والی طالبہ جس نے ایک کئی سال کے عمر میں علم کو مکمل کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد تمام مذاہب کے گروہ پر تمام مذاہب کے شنطوں پر تمام مذاہب کے مہامنتم پر تمام مذاہب کے آقاؤں پر سرچ کرنا شروع کیا تحقیق کرنا شروع کیا سرچ کرتے کرتے ایک سال نہیں دو تین پانچ نہیں بلکہ ایک گیارہ سال گزر گئے ایک گیارہ سال کے بعد وہ لڑکی تمام مذاہب کے گروہوں کی زندگی کو پڑھا لیکن ایک گیارہ سال کے بعد تمہارے میرے رسول کا چودہ نومبر کو فجر کی آزان سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے چودہ نومبر کو میڈیا سامنے پہتی ہے آکر بچی سے سوال کرتی ہے آئے بچی یہ بتا تیرا باپ فلمی ایک تھر تیری ماں فلمی ایک تھر تیرے خاندان کا فر ہر ہر فرد فلمی ایک تھر لیکن آج تو اس رسول کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیسے ہوتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے آئے میڈیا با لو سروو سروو میں نے تمام مذاہب کے گروہوں کی زندگی کو پڑھا میں نے تمام مذاہب کے شندوں کی زندگی کو پڑھا میں نے تمام مذاہب کی کتابوں کو پڑھا لیکن جو زندگی میں نے مصطفیٰ کی مدینے کے محمد الرسول اللہ کی دیکھی وہ زندگی کسی دھرم کے گروہوں کی نہیں دیکھی پھر میڈیا پوچھتی ہے کیا بچی آخر تُو نے کلمہ کس گنیات پر پڑھا آخر تُو نے کلمہ کس چیز کو دیکھ کر پڑھا وہ لڑکی کہتی ہے کیا لوگوں میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو مکمل گیارہ سال تک پڑھا یعنی ان کی زندگی کے ہر نشیب لاجباب میڈیا پھر پوچھتی ہے کیا بچی تُو نے کلمہ کس گنیات پر پڑھا وہ لڑکی کہتی ہے اے میڈیا بالو سنو سنو میں نے ان کی زندگی کو مکمل 11 سال تک پڑھا وہ رسول پیدا مکہ میں ہوا ہجرت پر کے مدینہ چلا گیا 53 سالہ زندگی اس رسول کی مکہ میں گزری 10 سالہ زندگی اس رسول کی مدینے میں گزری مجھے تعجب ہو گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ اس لمبے انترال میں اس 63 سال کے لمبے عرصے میں اس دنیا سے رہ کر اپنے غلاموں کے بھی چلا گیا لیکن آئے میڈیا بالو 53 سال میں اس محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بھی بولو مچھل کے سبحان اللہ میرے نبی کی وہ شان ہے وہ عظمت ہے وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے لیکن آئے مسلمان ہو آج ہم ہاتھ اٹھا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کا دامن ہاتھ میں ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں کہتے دامن نبی کا ہاتھ میں ہے جوریا ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دامن نبی کا ہاتھ میں ہے دگا بازی ہم کرتے ہیں ایزہ رسانی ہم کرتے ہیں نمازیں ہم چھوڑتے ہیں رب پاک کی نافرمانی ہم کرتے ہیں کہتے ہیں دامن نبی کا ہاتھ میں ہے اے مسلمان ہو جو دنیا کا چند سکھا کمانے کے لیے جھوٹ بول دے اس کے ہاتھ میں دامن شیطان کا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کا دامن ہوئی یہ میرے نبی کی صحت ہے آج فلاح چاہتے ہوں آج تم عظمتیں چاہتے ہوں آج فتح چاہتے ہوں آج کامیابی چاہتے ہوں تو مصطفیٰ کی زیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارو میں آلہ حضرت کے نگر سے آلہ حضرت کی چوکھٹ سے یہی کہنے آیا ہوں اے مسلمان اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اپنے نبی کے دامن کو پکڑ لے تیری بلندی عرشے آزم کو چھو جائے اس لیے ایک چھوٹا طالب علم آپ کی دیار محبت میں آیا چلتے 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 ایک بات میں آپ کو کہہ جاؤں کہ میں سرکار مفتی آزم حضور تازدار اہل سنت مصطفیٰ رضا خوا رضی اللہ تعالی عن کے مدرسے میں قریب پانچ چھ سال سے وہاں پل بھی رہا ہوں اور وہاں پڑھ بھی رہا ہوں اور فیضان مفتی آزم اور عالی حضرت پی بھی رہا ہوں میں بتاؤں مسلمانوں میرے آقا مفتی آزم کی وہ شان وہ عظمتیں کہ جب سرکار مفتی آزمیں ہی جب ناکور کے جلسے میں تشریف لے گئے تو دھکچہ پورا ڈھانٹے مار رہا تھا مجمہ ہزاروں کا تھا اس مجمہ میں ایک غیر مسلم بیتا ارے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر تو پڑھتے ہی ہیں لیکن غلام مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر بھی غیر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سرکار مفتی آزم اسٹیج پر رہو نک افروز ہوئے ایک غیر مسلم کی نظر سرکار مفتی آزم کے چہرے پر پڑی چہرے کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا جلسہ جب ختم ہو گیا دعا کر کے سرکار مفتی آزم ممبر سے نیچے اترے وہ غیر مسلم قدموں میں گر کر کہتا اے برعیلی کے مولانا کلمہ پڑھا کر مجھے داخلے اسلام کر دو سرکار مفتی آزم نے کلمہ پڑھا کر مشرف بے اسلام کیا ہوا یہ کہ سرکار مفتی آزم کی بارگاہ میں چاروں طرف سے لوگ مردین و خادمین تھے سب لوگوں نے پوچھا اے غیر مسلم یہ بتا کہ تُو برسوں سے غیر مسلم دھرم کو اپنایا تھا لیکن آج تُو نے اس مولانا کی کون سی ایسی صیرت دیکھی کون سائے سے آمان دیکھے کون سی افحالو اقوال دیکھے جو آج کلمہ پڑھ کر داخلے اسلام ہو گیا وہ غیر مسلم کہتا ہے اے ناکپور کے جلسے میں آنے والوں میں نے مفتی آزم تھے ہاتھ پر کلمہ اس لیے پڑھا ہے میں داخلے اسلام اس لیے ہوا ہوں کہ جب برعیلی کے مصطفیٰ رزا کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کا چہرہ کتنا مچل کے بولے بھائی اس بات پر کوئی مجمع سے نعرہ لگا دے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات چلتے چلتے میں آپ کو ایک چیز پھر سنا جاؤ چمپارن نیسرو ورے پورمانیو ستیسما تسیا مطرطا شکشینا بھواتا تاؤ سروادہ ایک اترہ اس تھت بنانا گتھا گتھیتا پرسپر ملابی نلیو مطرطا دریڈھا جاتا ایک دا تاؤ ویجھارن شکریت وانتاو یتا وانس یاو پانتے گنتاو یمہ آو یو مدھیا گا پیر اس دنیا ما نیر مان نا ہو تلسی وچان شیری ستیاغو